بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہمارے پاس جو زکاة کا متعلق سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ زکاة کا نساب کیا ہوتا ہے تو زکاة کے نساب کا مطلب ہے کہ اگر کسی کی ملکیت میں صرف سونا ہو نہ چاندی ہے نہ پیسے ہیں اور ایک روپیہ بھی نہیں ہے اور نہ اس کے پاس مال تجارت ہے اور صرف سونا ہے تو ایسی صورت کے اندر ساڑھے ساتھ تولہ سونا اگر کسی کی ملکیت میں موجود ہے تو وہ نساب ہے لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کچھ نہ کچھ روپیہ موجود ہوتا ہے لہٰذا اگر کسی کے پاس سونا ہے کچھ چاندی ہے کچھ پیسے ہیں کچھ مال تجارت ہیں اور اس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت تک پہنچتی ہے تو وہ نساب ہے لہذا اگر کسی کے پاس اموال زکاة ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے برابر ہوں تو اس پہ زکاة واجب ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین